ہر سکر بھٹا چھائی ہے جشنے سرکار نے جمعیت ہی مرائی ہے اب اتنا ہے تو تو اس نبی کی محبت کے لیے اتنا اور مشاہلہ دھوڑی کے بعد ایک ایسی داری کی گفت کو آپ کے ذہن میں حاشیے میں ہو خدا کا قسم اس طور پر سکر میں جو چہرے حالات کے پیشے دیر موچھا رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں چہدے پہ اکشتگی کے آساب ہیں تصویر کی گفتگو کے بعد جب جو چھار پہنگ رہے ہیں حیمت کی سرکار میں جنیوں میں گھومے میں سینہ ٹھوڑ کر رہے ہیں ہم مایوس نہیں ہو سکتے ہیں خدا کا قسم یہ امت نومت ہے یہ قوم حقوم ہے یہ عاشق حقوم ہے جس میں ہم مسلمان نہیں دنیا میں بڑے سے بڑے حمران بھی نعاز کرتے ہیں سبحان ورشاہ ایک مطبہ ایک مطبہ آپ اپنی ذمہ داری کا ثموت پیش لیجئے اپنی بیداری کا ثموت پیش لیجئے ہمارے نائے حسائی کا جب محلہ ہے جب اپنی آواز کو بلد کر کے اگر آپ بولنا چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو آواز بھی ہے آپ کے کلیجے میں طاقت ہے تو ذرا سا آواز کو بلد کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دائم محمد سے کہا آپ کے سپورٹ کیا بھی ضرورت نہیں ہے میں دعا دائم محمد دے پھر میرا رشان پائیے یہ آقلت عقیدہ اس کی آواز کی مضبورت ہے اگر آپ اہل سنت کا ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم راروں میں پتارے مصطفیٰ مدینے سے سنتے ہیں اگر یہ عقیدہ ہے تو نہیں اگر یہ عقیدہ نہیں ہے یہ آپ سے کوئی شکایت ہے لیکن اگر یہ کلیجے میں جگ بنا رہا ہے حضور نبی میں ملت ہے حضور سراج ملت کے سیزان میں اگر آپ کے وجود کو سیچا ہے اور یہ عقیدہ آپ کے کلیجے میں جگ بنا رہا ہے کہ ہم راروں سے پھولے مصطفیٰ مدینے سے سنتے ہیں ہم راروں سے پھولے آلیدہ جبینہ شرکشہ سنتے ہیں ہم راروں سے پھولے آج بے لئے خریب نواز سنتے ہیں ہم راروں سے پھولے پاکتان میں غوشی آسف شکتے ہیں ہم راروں سے پھولے کھرپلا میں حسین شکتے ہیں تو پورا سنت میں ہاتھ پھائے زور سے مہدے گا رسول اللہ جس کا جھڑنا مضبوط مدینہ جس کا جھڑنا مضبوط مدینہ اب مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ کے پوری طرف جو ہے اسٹیس میں یہ پڑھے پکتے کلمہ ہیں جو لوگ نے یہ جو کو سنے ہیں میرے نجاز سے واقف ہیں میں مرمبر شریف پہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم پھولوں کی کتابی سے پھولتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں پھولی دنیاوی ہدایت یہ قرآن راپی ہے ہم پھولتے ہیں ہم پھولتے ہیں ہم پھولتے ہیں